بات دراصل اتنی ہے کہ مہند کے جگہ ان میں سے کسی بھی آدمی سے تم نے شادی کی ہوتی نا تو سال دو سال بعد تم یہی محسوس کرتی کہ تم نے غلط آدمی سے شادی کی ہے اس کی زندگی میں بھی کوئی مہند کوئی جنیجہ کوئی شیف جیت یا کوئی جگمہن ہوتا اور پھر تم یہی سب سوچتی اور یہی سب محسوس کرتی کیونکہ تمہارے لیے ایک ساتھ جینے کا مطلب کتنا کچھ ایک ساتھ ہو کر کتنا کچھ ایک ساتھ پا کر کتنا کچھ ایک ساتھ اوڑ کر جینہ ہے اور وہ اتنا کچھ تمہیں کبھی کسی ایک آدمی کے ساتھ تم ملتا نہیں تو اس لیے تمہیں ہر سال دو سال بعد یہی لگتا تم کسی کے ساتھ بھی اپنی زندگی شروع کرتی تم ہمیشہ اتنی ہی خالی اور اتنی ہی بے چین بنی رہتی وہ آدمی بھی چیتنا تمہیں اپنے آس پاس اپنے کپڑے پھاڑتا اور اپنا سر پھٹتا نظر آتا اور تک تم تم ہس رہی ہو آج مہیندرے کڑھنے والا آدمی ہے پر ایک وقت تھا جب وہ سچمچ ہستا تھا اندر سے ہستا تھا پر یہ تب ہی تھا جب کوئی اس پر یہ ثابت کرنے والا نہیں تھا کہ کیسے ہر لحاظ سے وہ اتنا ہین اور چھوٹا ہے اس سے اس سے مجھ سے تم سے سب سے جب کوئی ہر وقت اس سے یہ نہیں کہتا تھا کہ جو جو وہ نہیں ہے وہی اسے ہونا چاہیے اور جو وہ ہے وہ تو ٹھیک ہے وہ نہیں آئے گا وہ کمزور ہے مگر اتنا کمزور نہیں ہے تم سے جڑا ہوا ہے مگر اتنا جڑا ہوا نہیں ہے وہ اتنا بے سہارا بھی نہیں ہے جتنا وہ اپنے کو سمجھتا ہے اگر وہ ٹھیک سے دیکھے تو ایک پوری دنیا ہے اس کے آس پاس اور میں کوشش کروں گا کہ وہ آنکھیں کھول کر دیکھ سکے